اسلام علیکم ورحمت اللہ تو امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے تو آج کا یہ جو لیکچر ہے اس میں جو ٹاپک ہے وہ ایک صوفی سینٹ کے بارے میں ہے یعنی کہ ایک صوفی ماسٹر ہے جن کے بارے میں ہمیں جاننا ہے جن کی لائف اور جن کے رول کے بارے میں جاننا ہے اور ان کا نام کیا ہے شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ علیہ تو یہ جو شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ علیہ ان کی لائف کے متعلق تھوڑا سا جانیں گے یعنی کہ ان کی لائف سکیج ان کا نام کیا تھا کہاں پر پیدا ہوئے تھے اور کس طرح انہوں نے اسلام میں ایک اہم رول ادا کیا یعنی کہ ان کا رول کیا تھا سپریڈنگ آف اسلام ان کشمیر ویلی یعنی کہ اسلام کو کشمیر ویلی میں سپریڈ کرنے میں ان کا کس طرح سے تاؤن تھا تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو شیخ مقدوم شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ تھے وہ ایک صوفی سینٹ تھے یعنی کہ ان کو بول سکتی ہے اسلامی سکالر جنہوں نے ایک اہم رول ادا کیا کس میں اسلام کو کشمیر ویلی میں فیلانے میں اور ہم سب کو پتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ایک پارٹ ہے یعنی کہ انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے جینڈ کے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ کہاں پر پیدا ہوئے یہ بخارہ میں پیدا ہوئے تھے یعنی یہ جو شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ تھے یہ بخارہ میں پیدا ہوئے اور یہ بخارہ آج کل جو پریزنٹ ڈے ہے وہ اس بیکستان میں ایک جگہ ہے یعنی سمپلی ہم بول سکتے ہیں یہ اس بیکستان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد یہ کشمیر آئے لیکن کب یہ کشمیر آئے لیکن کب جب سکسٹین سینچوری آئی یعنی کہ جب سکسٹین سینچوری کا ارلی سٹیج تھا جب سکسٹین سینچوری کا ارلی سٹیج تھا اس وقت یہ شیخ حمزہ مقدم رحمت اللہ کشمیر آئے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ ایک ڈیسپل تھے یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ تھے کس کے سٹوڈنٹ تھے جو کہ ایک فیمس جو کہ ایک مشہور صوفی سینٹ تھے جن کا نام تھا میر سیدلی حمدانی یہ ان کے ڈیسپل تھے یعنی کہ ان کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور یہ جو صوفی سینٹ تھے میر سیدلی حمدانی انہوں نے ایک کی رول رہنے کی انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا تھا کس کو اسلام کو کشمیر میں فیلانے میں تو یہ انہی کے ڈیسپل تھے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شیخ حمزہ مقدم رحمت اللہ جب کشمیر آئے تو انہوں نے جو ان کا تیچر ہے یعنی کہ میر سیدلی حمدانی انہوں نے انہی کی ٹیچنگز کو کنٹینیو کیا یعنی کہ انہی کی ٹیچنگز پر زیادہ زور دیا انہی کو کنٹینیو کیا آرڈر اسٹیبلش کیے کہاں پر کشمیر ویلی میں تو جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ کیا تھے ڈیسپل تھے کس کے میر سیدلی حمدانی کے جو کہ ایک سوفی سینٹ تھے فیمس تو انہوں نے انہی کی ٹیچنگز کو کنٹینیو کیا ٹھیک تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو شیخ حمزہ مقدوم تھے ان کو اس طرح سے بھی جانا جاتا ہے کہ انہوں نے کشمیری لٹریچر اور کلچر میں بہت زیادہ ڈیولوپمنٹ کرنے میں مدد دی یعنی کشمیر کا جو لٹریچر ہے یہاں کی ایڈوکیشن جو کلچر ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ اپنا اہم رول ادا کے اس کی ڈیولوپمنٹ میں اور انہوں نے بہت ساری بکس لکھی کس میں کشمیری اور پورشین لینگویج میں جس میں جو کہ ہمارے سامنے ہیں وہ ہے توفت الاحباب اور سباب الہندی سبابہ ہندی جو کہ آج بھی پڑھی جاتی ہے کشمیر میں یعنی کہ تودے پریزن ڈے میں آج بھی کشمیر کے انڈر یہ پڑھی جاتی ہے ان کی یہ ورکس جو ہے ان کو ریڈ کیا جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیلیگرافی یعنی کہ ان کی بدولت سے ان کے دین سے ہمیں کیلیگرافی بھی ملی ہے یعنی کہ یہ جب کشمیر میں آئے تو ان کی بدولت سے انہوں نے انٹروڈوس کیا آٹ آف کیلیگرافی یعنی کہ رائٹنگ سکلز کو انہوں نے ہی انٹروڈوس کیا کنہوں نے شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ یہ جو کیلیگرافی ہے یہ انہی کی بدولت ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ان کی جو ٹیچنگز ہیں ان میں زیادہ تر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کیا پایا جاتا ہے انہوں نے زیادہ تر کس پر زور دیا تھا امپورٹنس آف لاؤ یعنی کہ محبت لاؤ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ایک انڈیجوال کی لائف میں اور ڈیووشن آل ٹو گارڈ یعنی کہ ہم ایک جو پٹیکیولر انڈیجوال ہے ایک مسلم ہے اس کو کس طرح سے اپنی جو ڈیووشن ایک کومنیکیشن ایک گارڈ کے ساتھ وہ کس طرح سے بنانی چاہے تو ان کی ٹیچنگز میں ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد اس کے بغیر بھی انہوں نے کہا ہے کہ سپریچول پیورفیکیشن کس طرح سے ہم حاصل کرے یعنی کہ اپنے ہارڈ کو اپنے سول کو کس طرح سے ہم پیور رکھے کیسے تھرو پریئر اینڈ میڈیٹیشن یعنی کہ ورشپ کے ذریعے میڈیٹیٹ منٹل ایکزرسائز کے ذریعے اور انہوں نے اپنے فالوورز کو انکوریج کیا کہ آپ نولیج گین کرو کس کی وزڈم کی یعنی کہ دنیا کی آخرت کی یعنی دین کی ریلیجن کی اور اس کے بغیر انہوں نے پرموٹ کے یعنی کہ انہوں نے زور دیا کہ ہم وہ چیزیں جانے ان چیزوں کی طرف زیادہ تر بڑے جو کی ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ جو سمجھنے کے قابل ہے اور انہوں نے جو ریجن ہے اس میں انہوں نے سب کی طرف ہمدردی جتائی یعنی کہ انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا کہ کس طرح سے ہم سب کو ایک سمان سمجھے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اورال میں جو شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ اللہ تھے وہ بہت ہی ریسپیکٹڈ یعنی کہ بہت ہی عزتدار بہت ہی ریسپیکٹڈ ریلیجن فگر تھی یعنی ایک اچھے سکالر تھے اچھے سوفی سینٹ تھے جنہوں نے کشمیر کے پروائیڈ کی یہاں کے کلچر کو یہاں کے سپریچوال نینڈسکیپ کو یعنی کہ اورال کشمیر کی سوسائٹی کو انہوں نے ایک نئی نیا سٹرکچر پروائیڈ کیا اور ان کی جو یہ لیجسی ہے یعنی کہ ان کی جو یہ ٹیچنگز ہے وہ آج بھی پڑھی جاتی ہے کس میں مسلم ورلڈ میں اور اس کے بغیر بھی باقی جو جتنے بھی سٹیٹس ہیں کنٹریز ہیں ان میں بھی ان کا اثر ہے یعنی کہ ان میں بھی باقی سٹیٹس میں بھی ان کی لیجسی کو پڑھا جاتا ہے ان پر ڈیبیٹس ہوتے اور ان کو سیلبریٹ کیا جاتا یعنی کہ انہوں نے جو اچھے اچھے کلچرز کو پرموٹ کیا ان پر آج بھی ڈیبیٹس ہوتے یعنی کہ ان پر آج بھی ڈیولوپمنٹ ہوتی ہے اور ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے روز با روز تو امید یہی رہتی ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سب کچھ سمجھ میں آئے اور اگر آپ کا کہی پر کوئی کنفیوجن رہتا ہے تو آپ ہمیں کومیٹ کر کے بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ٹیک کیا